اہم خبر سے شروعات کریں گے جمعو سری نگر قومی شہرہ پر واقع بانحال اور اس کے مزفاتی علاقوں میں صبح سے ہی بارش کا سلسلہ جاری ہے تین روز سے وقفے وقفے کی مسلسل بارشوں کی وجہ سے درجہ حرارت میں کمی واقع ہوئی ہے بارشوں کے نتیجے میں رامبن اور بانحال کے سیکٹر میں شہرہ کے کئی مقامات پر پتھر اور ملبہ گرا ہے اور ٹرافک کو روک دیا گیا ہے کازی گنڈ اور ادھمپور میں بھی شہرہ کی بہالی تک ٹرافک کو روک دیا گیا ہے شہرہ کی بند ہونے سے پہلے سیکموں مسافر گاڑیوں نے دو طرفہ تور اور مالبردار ٹرکوں اور اندھن سے لدھے ٹینکروں نے ادھمپور سے سری نگر کا سفر کیا خبر میں اندھر سے ہے جہاں ہونے والی موسلدھار بارش کا سسلہ وقفے وقفے سے جاری ہے اس کی وجہ سے جہاں ندی نالوں میں پانی کا بہاو تیز ہو گیا ہے وہیں لوگوں کو گرمی سے بھی راحت مل گئی ہے متعدد مقامات پر سڑکیں اور گلی کوچے زیریاب آ گئے ہیں مقامی لوگوں اور اسکولی بچوں کے مطابق موسلدھار بارش کی وجہ سے شہرہ کی متعدد سڑکیں اور گلی کوچے زیریاب ہیں کئی جگہوں پر سڑکوں میں گڑھے پڑ گئے ہیں جنہوں نے طالب کی صورتحال اختیار کر لی ہے جس کی وجہ سے آنے والے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے ہر ایک سڑک پر گاڑیوں کی عام درفت معمول کے مطابق جاری ہے جبکہ ایس ڈی ایم میڈھر جہاں گیر خانے لوگوں سے اپیل کی کہ ندی نالوں کے قریب نہ جائیں اور اگر بارش تیز ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجے میڈھر سب ڈیویزن ہونے والی موسلدھار بارش کا سسلہ وقفی وقفی سے جاری ہے جس کے باعث جہاں ندی نالوں میں پانی کا بہاہ تیز ہوا وہیں لوگوں کو گرمی سے بھی راحت ملی ہے جبکہ متعدد جگہوں پر سڑکیں اور گلی کوچے زیریاب ہیں مقامی لوگوں اور اسکولی بچوں نے کہا کہ موسلدھار بارشوں کی وجہ سے شہر کی متعدد سڑکیں اور گلی کوچے زیریاب آگئے ہیں جبکہ کئی جگہوں پر سڑکوں میں پڑے بڑے بڑے گڑھوں نے تالات کی صورت اختیار کر لی ہے جس کی وجہ سے آنے جانے والے لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے تاہم ہر ایک سڑک پر گاڑیوں کے عام دورت معمول کے مطابق جاری ہے جبکہ ایس ڈی ایم میڈر جہاگیر خان نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ندی نالوں کے قریب نہ جائے اور اگر بارش تیز ہوتی ہے تو اپنے بچوں کو اسکول نہ بھیجے کی وجہ سے روڈ میں پانی بہت زیادہ اگٹھا ہو جاتا ہے ہمیں سکول جانے میں بہت مشکل ہوتی ہے ہماری بردی یونی فارم بہت گندی ہو جاتی ہے جس کے وجہ سے ہمیں بہت پریشانی ہوتی ہے اور جو روڈ کی سائٹ پہ نالیاں بغیرہ ہیں وہ بھی بلاک ہو گئی ہے تو ان کو ایڈمنیسٹیشن سے گزارش ہے کہ روڈ کو اور نالیوں کو ساف کیا جائے ہم اندر میں بارش ہو رہی ہے ہم سڑکو پہ پانی گٹھا ہویا ہے ہم سکول جاتے ہیں اور ہماری یونی فارم گندی ہو جاتی ہے سڑکو پہ جب گاڑیاں چلتی ہیں اور ہماری یونی فارم گندی ہوتی ہے اور یہ دریاء ہویا ہے اور پھول کے اوپر سے پانی جاتا ہے اور ہماری ایڈمنیسٹیشن سے یہ گزارش ہے کہ سڑکو کو ٹھیک کیا جائے تو دو تین مہینے ہیں زیادہ بارشیں ہوں گی زیادہ نقصانات ہوں گے تو اسے قبل جب موسم صاف ہو تو جتنا جلدی ہو سکے نالیاں منائی جائیں نالیاں مکمل کی جائیں اور لوگوں سے بھی ہمیں اپیل کی جاتی ہے کہ نالیوں کے اندر کچھرہ نہ ڈالیں اپنے دکاندار بھئیوں سے ہمارے یہی گزارش رہے گی کہ وہ خود بھی تھوڑا دھیان رکھیں تو یہی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو ندی نالے ہیں ہمارے خاص کا فلیش فلڈ جہاں بھی بھی ہمیں آ رہے تھے ہیں ان کے نزدیک نہ جائیں کوئی بھی اپنا مانویشی اس کے ساتھ نہ لکے جائیں اور بچوں کو خاص کر یا عورتیں میکسیم جو کپڑے دھونے کے لیے دریا وغیرہ پر یہ نالو پہ جاتے ہیں تو اسے جو ہے پرہیز کریں کیونکہ یہ کبھی بھی کوئی جو حادثہ ہو سکتا ہے اسے بچنے کے لیے ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے اور دوسرے سکول کی بات ہے جب یہ زیادہ بارش ہوتی ہے تو یہ ہماری یہی ایروائز رہتی ہے بچوں کو اور پیرنٹس کو بھی خاص کر کہ اپنے بچوں کو جہاں سے انہیں دریا یہ نالا کراس کرنا ہے اور پیچوں کو جہاں سے انہیں دیکھنے کے لیے